بلوچستان کے امن پر ایک بار پھر دہشتگردوں کا بزدلانہ بار کوئٹا کے علاقے پشتون آباد میں رحمانیہ مسجد میں دھماکا ایک شخص جا بہک سولہ زخمی تین کی حال تشویش ناگ اسپتال منتقل سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ذرائع کے مطابق دھماکا پلانٹڈ ڈیوائس سے کیا گیا برطانوی وزیر آزم ترحسامی کا مستعفی ہونے کا اعلان ترحسامی کہتی ہیں سات جون کو عدد سے ستیفہ دوں گی ترحسامی پر بریکزٹ مپران میں ناکامی کے بعد ستیفے کے لیے دباؤ تھا وزیر آزم ترحسامی یورپی یونین میں رہنے کے حق میں تھی پاکستان اور ایران کے درمیان وزارت خارجہ میں وفوت کی سوا پر مذاکرات دو طرفہ تعلقات علاقہ سورتحال باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال فریکین کا وزیر آزم کے دورہ ایران میں تیر فیصلوں پر عمل درامت پر اصحار اتنان فریکین کا دو طرفہ معاملات پر تعابن بدستور جاری رکھنے پر اتفاق ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف پاکستان کی اعلی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں گھریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے میں کشید کی کسی کے بھی مفاد میں نہیں تمام امور کو صفاتی سطح پر حل کرنے کے حامی ہیں سٹیک ہولڈرز کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے سپریم کورڈ آف پاکستان نے بے نامی اکاؤنٹس کیس ملزم کی بریت کی خلاف نیب کی ایک اور درخواست مسترد کر دی چیف جارسٹس حاصل تکھوستانے ریمارکس دیئے نیب ڈیلیں کرتا ہوگا ہم ڈیلیں نہیں فیصلے کرتے ہیں حیلان صاحب جان چکے روزنگر کا بقاعدہ آغاز ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے